میں نے آپ کو سنائی تھی شاید آپ کے لمحے ہو حضرت خوابوں کی تابیر کے بادشاہ امام المحبرین علامہ ابن سیرین رحمت اللہ لے ایک شخص نے خواب دیکھی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے گھر کی چھت گری ہے فرمایا اپنی زمین کھو دو نا اس نے کہا ہمارے گھر میں نے خواب دیکھا ہے چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے فرمایا زمین کھو دو یا کہ زمین کھو دا تو خوزانہ ملا چھے ماہ بعد ایک شخص آیا کہا جی میں نے خواب دیکھی ہے میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے فرمایا سمان اپنا نکالو کمرہ خالی کر دو کمرہ خالی کیا تو شاید گھر پڑی شاگردو نے پوچھا جی خواب ایک ہے تابیر کیوں بدلی ہے فرمایا پہلی خواب سردی میں تھی دوسری خواب گرمی میں تھی گرمی میں خواب دیکھیں گے تابیر اور ہوگی سردی میں خواب دیکھیں گے تابیر اب آپ نے ان کی کتاب کتاب رویہ وہ پڑھ لی رہی ہیں آپ نے خوابوں کی تابیر بتاتے رہی ہیں اگلے کے گھر اجڑ جائے گا اس لئے کتابوں پڑھ کر خواب کی تابیر نہیں بتاتے یہ خواب کی تابیر ایک فن ہے بہت سمجھتے ہیں خواب کی تابیر ایک فن ہے ایک آدمی نے مجھ سے خواب پوچھی ان نے کہا جی ہماری ہمشیرہ کو خواب آئی ہے میں نے کہا آپ گھر جاؤ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے گھر کا گوئی آدمی حکومت میں ملازم ہے اور حکومت کا مال نجائز طریقے سے کھا رہا ہے تو مجھے کہتا ہے مجھے پتا چلے خواب ہمشیرہ کو آئی ہے ملازم یہ ہے میں نے کہا مجھے تو نہیں پتا آپ ملازم ہیں مجھے تو آپ نے خواب بتایا تو میں نے اس کی تابیر بتا دیا اب اس کو فکر تھا کہ میں گھر جا کر ہمشیرہ کو اب کیا بتاؤں میں خواب تُو نے دیکھی ہے گلے میرے فٹ ہو گئی ہے تو یہ تابیر ایک فن ہے اس کا تعلق کتابوں سے نہیں ہوتا کہ یاد رکھنا ہر فن آدمی محنت کرتا ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے اور اصل وہ فن اللہ کی عطا ہوتا ہے